جی ناظرین امید ہے کہ آپ سب خروفیت سے ہوں گے میں ہوں انجینئر محمد یوسف اور آپ سب دیکھ رہے ہیں مائننگ انسائٹ یوٹیوب چینل اس سے پہلے ایک ویڈیو میں میں نے پاکستان کے اوورال باکس سائٹ ڈیپازٹس کے حوالے سے بات کی تھی کہ کہاں کہاں پہ پاکستان میں باکس سائٹ کے ڈیپازٹس پائے جاتے ہیں اور اس کا استعمال کیا ہے اس کے فیزیکل پاپرٹیز کیا ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ پنجاب میں باکس سائٹ کے ڈیپازٹس کہاں کہاں پہ پائے جاتے ہیں ان کی کوالٹی کیسی ہے اس کے منوالوجی یعنی کہ اس کی کمپوزیشن کیا کیا ہے اس کے اندر باکس سائٹ میں الومینیم کتنا ہے آئرن کتنا ہے اور ادر جو امپیروٹیز ہیں اس کی کتنی کتنی مقدار پائے جاتی ہے اور کس ایریے میں کتنے ریزارفز پائے جاتے ہیں تو اس ویڈیو کو اندر تک دیکھئے گا اور جو دوست چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ انہیں ریگولر ویڈیوز ملتی رہیں جی اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ پنجاب میں باکس سائٹ کے ڈیپازٹس کہاں کہاں پہ پائے جاتے ہیں میں جسٹ آپ کے انفرمیشن کے لیے ریپیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان میں اوورال تقریباً تین سو سولہ ملین ٹن کے باکس سائٹ ریزارفز موجود ہیں یہ ایسٹیمیٹڈ ریزارفز ہیں اور ان میں سے ون سیونٹی ون ملین ٹن ریزارفز صرف پنجاب میں پائے جاتے ہیں اسی باکس سائٹ کو لوکل لینگویج میں فائر کلے بھی کہتے ہیں اور ہمارے زیادہ تر جو ڈیپازٹس ہیں وہ ابھی تک انڈیویلپ ہیں اور ان ایکسپورٹڈ ہیں ان کے اوپر کام نہیں ہو سکا زیادہ پروڈکشن نہیں نہیں جا سکی اس کی بیسک ریزن یہی ہے کہ ہمارے ہاں پور انفرسٹرکچر ہے انڈسٹری اس سٹیج پر نہیں ہے انرجی کاسٹ بہت زیادہ ہے ٹیکنیکل اور فنانشل انپٹ بہت کم ہے اور ہم مائننگ کو اپگریٹ نہیں کر سکے جو ہماری پروسسنگ انڈسٹری ہے اس کو بھی ہم اتنا امپروف نہیں کر سکے مطلب کہ ہمارے حفاظ الحمدللہ پاکستان میں نیچرلی ایٹی پلس تک ایلومینہ ہے باکسائٹ کے اندر لیکن دیر ایز ناٹ ای سنگل یونٹ پاکستان میں کوئی ایک بھی انڈسٹری یا کارخانہ نہیں ہے جو باکسائٹ سے ایلومینیم نکالے اور اس کو تیار کرے حالانکہ ایلومینیم کا جو سب سے بڑا سوٹس ہے وہ باکسائٹ ہے باکسائٹ سے ایلومینیم تیار کیا جاتا ہے بہرحال ہم آتے ہیں دیکھنے ہیں کہ پنجاب میں کہاں کہاں پہ پنجاب میں جو باکسائٹ کے مین ریزارفز ہیں وہ سارٹ رینج کی ویسٹرن اور سینٹرل سائٹ پر آتے ہیں جس میں خشاپ میاں والی چکوال اور اٹک کا کالا چھٹا جو دینج ہے اس میں زیادہ تر باکسائٹ کے ریزارفز پائے جاتے ہیں جو باکسائٹ کی پنجاب کے اندر بیٹ تھکنس ہے وہ نارملی دو سے لے کے تئیس فٹ تک ہوتی ہے ویری کر رہی ہوتی ہے سارٹ رینج میں یہ کچھ ڈیفرنٹ ہے چکوال میں اور ڈیفرنٹ ہے اور کالا چھٹا رینج کے اندر اس کی ویریشن اور ڈیفرنٹ ہے فرق زمپل سارٹ رینج میں اس کے تھکنس پانچ سے بارہ فٹ تک ویری کرتی ہے اور سارٹ رینج میں وہ فائیف ملین ٹن کے ریزارفز پائے جاتے ہیں جبکہ اگر ہم اسی دیکھو وہ دیکھ لیں چکوال سائٹ پہ اور میاں والی سائٹ پہ جو اس کی رینج ہے وہ بی پانچ سے لے کے سات فٹ تک ہے ان ایوریج اس کی بیٹ تھکنس جبکہ اوورال مختلف چگہوں پہ اس کی جو تھکنس ہے وہ میکسیمم ٹونٹی تھی فٹ تک جاتی ہے اور اسی دیکھو اس کی کیمیکل کمپوزیشن بھی مختلف جگہوں پہ مختلف ہے اگر ہم دیکھیں جو کٹھا پیل ڈیپوزٹس ہیں میں نے بتایا کہ سارٹ رینج میں تقریباً فائیف ملین ٹن کے ریزارفز ہیں اور اس میں جو بیٹ تھکنس ہے وہ پانچ سے بارہ فیڈ تک جاتی ہے جبکہ کٹھا پیل ڈیپوزٹس کے اندر جو اس کی تھکنس ہے وہ ایک سے سات میٹر تک جاتی ہے اور اس میں اگر ہم دیکھیں اس کی کوالٹی کو تو اس پہ تھرٹی فائیف پرسنٹ سے لے کے سیونٹی ٹو پرسنٹ تک الومینیم ہے ایٹ پوائنٹ سکس ایٹ سے لے کے فیفٹی پرسنٹ تک سلیکا ہے اور ٹین ٹو ٹونٹی پرسنٹ آئرن کنٹینٹ ہے یہاں پر بھی ایک کنسیڈریبل ڈیپوزٹس ہیں یہاں دو بیڈز آتے ہیں ایک اپر بیڈ ہے اور ایک لوور بیڈ ہے اور اسی طرح سے ہم اس کو کیٹیگرائز میں بھی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ہائی الومینیم ہے ایوریج گریٹ الومینیم ہے اور لو گریٹ الومینیم ہے یہاں پہ مختلف اس کی ویرییشنز آ رہی ہیں اسی طرح سے اگر ہم کالا چٹا رینج کو دیکھیں ہاں سوری یہاں پر جو ڈیپوزٹس ہیں جو کٹھا پیل کے ایریا میں ہیں تقریباً ہنڈرڈ ملین ٹن کے یہاں پہ باکس آئیڈ کے ریزارفز ہیں باکس آئیڈ یا فائر کلے کے ریزارفز ہیں اگر ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ کالا چٹا رینج جو اٹک میں ہیں یہ بھی ایک لمبی 20 سے 25 کلومیٹر کی پٹی ہے جہاں پہ باکس آئیڈ کے ریزارفز پائے جاتے ہیں اور یہاں دو لیئرز میں ہیں اپر ہاریزن ہے اور لور ہاریزن باکس آئیڈ ہے اپر ہاریزن کے اندر جو پرسنٹیج ہے یہاں 32 سے لے کے 76 پرسنٹ تک الومینیم آکس آئیڈ ہے 2.5 سے لے کے 4.3 پرسنٹ سلیکا ہے اور 0.25 سے لے کے 12 پرسنٹ تک اس میں Fe2O3 کنٹنٹ ہے جبکہ 2.2 سے لے کے 4.2 پرسنٹ تک اس میں ٹارٹینیم آکس آئیڈ ہے جبکہ اس کی جو لور بیلٹ ہے اس کو ہم دیکھیں تو اس میں جو الومینیم آکس آئیڈ کو کنٹنٹ ہے وہ 74.24 سے لے کے تو 84.84 پرسنٹ تک اس میں الومینیم آکس آئیڈ ہے جبکہ 0.64 سے لے کے 0.74 پرسنٹ تک Fe2O3 ہے جبکہ 6 پرسنٹ سے لے کے 7 پرسنٹ تک سلیکا ہے اور 3.65 پرسنٹ سے لے کے 4.28 پرسنٹ تک تارٹینیم آکس آئیڈ ہے تو یہ ایک کمپیزن میں نے دیا اور یہاں پر جو فائر کلے کے ڈیپوزٹس ہیں وہ تقریباً 50 ملین ٹن کے ریزافز یہاں پہ کالا چٹا کی رینچ میں پائے جاتے ہیں یہ ایک بہت زبدست ہمارے پاس ڈیپوزٹس ہیں پاکستان میں زیادہ تر باکس آئیڈ یا فائر کلے کا جو یوز ہے وہ سیمٹ انڈسٹری میں ہے سیرامک انڈسٹری میں ہے اور ری فیکٹریز میں ہے یہ تین چار انڈسٹریز ہیں جہاں پہ باکس آئیڈ کو استعمال کیا جا رہا ہے آنے والے دنوں میں یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر اس ایڈیا میں اور سیمٹ فیکٹریز لگتی ہیں جس کی گنجائش موجود ہے اور پنجاب گورنمنٹ نے کوئی بائیس نئی سیمٹ فیکٹریز کی اپروول دی تھی لیکن ان میں سے شاید تین سیمٹ فیکٹرییاں لگیں باقی سیمٹ فیکٹرییاں نہیں لگ سکیں جبکہ ان کی اپروول ہوئی ہوئی ہے تو آنے والے دنوں میں ہمارے ان ڈپاؤزٹس کی ورث اور بڑھ جائے گی ان سیمٹ فیکٹریوں کے لگنے کی ویڈا سے سامیک انڈسٹری بھی گروہ کرے گی کوئی ایک انڈسٹری لگتی ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری انڈسٹریز گروہ کرتی ہیں تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے چینل سبسکرائب کیجئے اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس میں کیجئے گا اگر آپ کسی اور ٹاپک پر بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو معلومات دی جائیں یا آپ کو اس کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس میں زور لکھئے گا تو میں کوشش کروں گا اس ٹاپک پر بھی ویڈیو بناؤں